اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ دوستو آج میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہوں اور میں اپنے پرندوں کے لیے یہ کچن کی بچی ہوئی چیزیں لے کے جا رہا ہوں اور ہماری دیکھیں بطخیں بھی انتظار میں ہیں اور ابراہیم اور اسماعیل انہوں نے سارے پرندوں کو بھائی نکال دیا جتنے بھی برڈز تھے ان کو نکال دیا اور یہ ہماری دکس ہیں یار اسماعیل ایسے کرو ان کو پانی ڈالو سب سے پہلے پانی ڈال دو یہاں پہ اس برطن میں اور دوستو یہاں پہ میں یہ ڈال دیتا ہوں جیسے ہی ہم نے یہ بچی ہوئی چیزیں ڈالی ہیں اور دیکھیں دوستو کتنی سپیڈ سے آگئی ہیں اور یہ سپیڈ سے کھا رہی ہیں تو ہمارے جو پیجن ہیں یہ دیکھیں کبوتر بھی کھا رہے ہیں اور ابراہیم نے یہ دیکھیں پانی میں ڈال دیا یار اس کو باندکیوں کی ہیں اس کو کھول دو نا یار ان کو کھول دو جلدی کرو جلدی کرو نکال دو جلدی سے نکال دو اور یہ دیکھیں دوستو پانی پینے لگی ہیں ہماری بتخیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کا سائز بہت زیادہ بڑا ہو گیا اور یہ دیکھیں یہ تو ایسی لگ رہی ہے جیسے یار بڑی ڈالک ہو گی ہے تو یار یہ چھوٹی چھوٹی بتخیں دی ہیں ماشاءاللہ سے گروت اچھی ہوئی ہے ان کی دوستو یہاں پہ ہم نے ان کا شرازی کبوتروں کا دانہ بھی ڈال دی ہے اور یہ یہاں پہ کھاتے رہیں گے بتخیں ہماری یہاں پہ کھا رہی ہیں اور اصیل مرگی ہیں جو ہماری ہیں نا سویٹی ٹویٹی وہ وہاں پہ ہیں یار آج کے ویلوگ میں میں آپ کو ایک گوڈ نیوز بھی سنانے والا ہوں وہ گوڈ نیوز کیا ہے ہمارے سنسی کبوتر کے اتنے بڑے بچے ہو گئے اور ایک اور سرپرائز بھی ہے دوستو یہ ہماری آپ نے کل کی ڈب دیکھی ہے نا کل کی ویلوگ میں میں نے اس کا بچہ دکھایا دوستو آج کا سرپرائز بھی آپ کا دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا البائینو بچہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بڑا ہو چکے ہیں اور دوستو یہ دیکھیں آج کا نیوز سرپرائز کیا ہے کیا دوستو آج کا نیوز سرپرائز یہ ہے کہ یہ آپ کو ابراہیم جو ہے نا وہ گوڈ نیوز سنا رہا ہے کہ یہ ہمارے آپ نے دیکھے ہوں گے دوستو یہ میں دکھاتا ہوں جہاں پہ سیٹنگ صحیح بیٹھے گی یہ دیکھیں کتنے غصے میں لگ رہے ہیں یار ہمارے جو لٹینو پرسناٹر ہیں نا تو یار ان کے بچے نکلائے ہیں کچھ انڈے پڑے ہیں اور ایک دو میرا خیال ہے بچہ بھی نکلا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کتنے غصے کاٹ بھی رہا ہے تو دوستو میں ابھی دکھاتا ہوں آپ کو کہ ان کے کتنے بچے نکلیں ہیں یہ دیکھیں دوستو آپ کو کچھ انڈے نظر آ رہے ہوں گے اور یہ دیکھیں فیمیل کے نیچے چھوٹا سا ایک بچہ آپ کو ہلتا ہوا نظر آ رہا ہوگا میں تھوڑا سا اور زوم کرتا ہوں دوستو یہ آپ کو اب تھوڑا سا نظر آ رہا ہوگا یہ یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ سے دوستو یہ پیر بہت ہی اچھا ہے میں تھوڑا سا اس کو ہٹھاتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ اور بچے ہیں کہ نہیں ہیں دوستو مجھے لگ رہا کہ یہاں پہ صرف ایک ہی بچے ہے اور باقی جو ہیں ابھی انڈے پڑے ہیں دوستو آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ بچے ہے اور اس کو مزید تنگ نہیں کرنا چاہیے کہیں یہ نہ ہو کہ اس کے پاؤں سے نیچے آ کے یہ بچہ جو ہے نا وہ ڈیمج ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو یہاں سے اس کے حال پہ ہی چھوڑ دیا جائے تو بہتر ہے اور یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارے البائنا کے پاپا جو ہے نا یہ یہ نیچے آ چکے ہیں یہ دیکھیں اور دوستو یہ بھی بجا رہا نا یہ اکیل اکیلا سا ہے اور یہ اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ فیمیل جو ہے نا اس بوکس کے اندر بیٹھی ہوتی ہے اور یہ اس نے دیکھیں گھر بھی بنا لیا اپنا تھوڑا سا یہ لیسٹنگ کی کٹھی کرنا شروع کر دیئے اس پیر نے اور دیکھتے ہیں یار پھر کب تک یہ اندر دیتے ہیں یہ دیکھیں دونوں باہر آ چکے ہیں ماشاء اللہ سے دوستو یہ پیر بھی بڑا شامدار قسم کا ہے اور یار ان کی نہیں مجھے سمجھ آ رہی کہ یہ نکر میں کیوں جا کے بیٹھ جاتے ہیں وہاں پہ یہ نکر میں بہت نہیں یار ان کو یہ جگہ پسندہ آگئی ہے میں اس کو دیکھتا ہوں تھوڑا سا ان کو بتاتے ہیں کہ یار اور بھی دنیا ہے کہ ہم بائیں بائیں گھوما کریں اور ایک یہ پیر ہے جو میں دکھا رہا تھا آپ کو دوستو تو ابھی تک تو ان کا کوئی خیر و خبر نہیں ہے ایسی ویسی گوڈ نیوز کوئی نہیں ہے کہ انہوں نے انڈے دیئے ہو تو باقی جو ہے نا دوستو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں بھی آپ نے جو دیکھے تھے نا جنگلی کبوتروں کے جو بچے تھے دوستو اب وہ بڑے ہو چکے ہیں اور وہ اڑھ چکے ہیں یہاں سے چلے گئے ہیں اور یہ دیکھیں دوستو جو جو کتنے آرام سے نکر میں بیٹھا ہوئے ہیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں جو جو کا فرینڈ ہے یہ کس طرح اس نے اوپر مو کی ہو گئے دوستو یہ دیکھیں دوستو تو یار باقیوں نے کھانا کھا لیا ہے تو پھر ان کو بھی یار یہ دانا ڈال دیتے ہیں یہ ایک ایسی فیڈ ہے یار یہ دیکھیں جو انہیں صرف انہی کے لیے ہیں اور یہ مچھلیں بھی کھاتی ہیں اور یہ دیکھئے گا یہ میں اس کو جب اس کے اندر ڈالوں گا نا تو آپ کے سامنے یہ کھانا شروع کر دے گا یہ جو جو یہ دیکھئے گا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ جتنی یہ چھوٹی چھوٹی فیڈ ہے یہ کھا رہا ہے یہ دیکھیں اور یہاں پہ دوستو اس کا دوسرا ساتھ ہے تو دوستو یہ جو چھوٹے والا اس کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے جو جو اور یہ جو ہم نیون لے کے آئے تھے اس کا نام جو ہے نا ابھی تک ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا تو آپ کمنٹ سیکشن میں بھی بتائیے گا کہ اس کا نام کیا رکھا جائے جہاں بھی کبوتر ہوتے ہیں دوستو وہاں پہ دھند بھوت پڑ جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو ہمارے فینسی کبوتروں کے بچے میں نے ان کو باہر چھوٹ دی ہے اور دوسرا جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ماشاءاللہ سے ان کی گروت بھی اچھی ہو رہی ہے تو اب یہ ان کو باہر چھوڑتے ہیں آج دوسرا دن ہے ان کو باہر ہم نے چھوڑا ہے تو ان کو نہ پہچان ہو جائے گی یہ آپس میں لڑ رہے ہیں ان کو باہر نکال دو کیا آپ نے بند کر دیا ہے ان کو نکال دو ان کو نکال دو ان کو نکال دو ان کو نکال دو موسیقا 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 دوستو آج کا ویلوگ یہاں پہ انڈ کرتے ہیں ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے اور میں نے کہیں جانا بھی ہے تو آپ نے ٹویشن جانا ہے جلدی سے یار ٹویشن بھی چلے جاؤ جلدی سے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ باقی کی جو ہے نا ویلوگ وہ کل بنائیں گے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ